بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو بچو آج ہم نے مطالعہ اسلام کا سبق نماز کی مشکل کرنی ہے مشکل سوال نمبر ایک دو اور تین چلیں ہم اپنے سوال کی طرف پڑھتے ہیں جیزو سٹوڈنٹس ہمارا سوال نمبر ایک ہے درست جواب پر ٹک لگائیں ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن رات میں نمازیں فرض ہیں کتنی نمازیں فرض ہیں تین یا پانچ تین کیا یہ صحیح ہے نہیں تو بلکل بھی نہیں پانچ نمازیں فرض ہیں very good آپ نے پانچ کی آگے والے کھانے میں ٹک کا نشان لگانا ہے سورج تلو ہونے سے پہلے نماز ادا کی جاتی ہے کون سی نماز ادا کی جاتی ہے مغریب یا فجر فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے بلکل درست سورج گروہ ہونے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے سورج تلو ہونے سے پہلے ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور سورج گروہ ہونے کے بعد ہم کون سی نماز ادا کرتے ہیں مغریب کی یا عشاء کی مغریب کی نماز ادا کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے وضو کرنا کی نہانا وضو کرنا نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے نماز میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں تعوض یا سنا تعوض پڑھتے ہیں یا سنا پڑھتے ہیں سنا پڑھتے ہیں بلکل درست تو ہم جلدی سے ٹک کا نشان لگاتے ہیں درست آنسر پر جی تو پیارے بچھو سب نے درست آنسر کیا آگے ٹک کا نشان لگا لیا ویری گوڈ اب ہم اپنے سیکنڈ کوششن کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر دو ہے پانچ فرس نمازوں کے نام ترطیب سے لکھیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلی نماز کا کیا نام ہے فجر یا سیکنڈ زوہر پھر اسر پور مغریب اور لاسٹ وائن عشاء ویری گوڈ جلدی سے رائٹ کریں جی تو سٹوڈنٹ سب بچوں نے فرس نمازوں کے نام کو ترطیب دے دی فجر زوہر اسر مغریب اور عشاء سوال نمبر جین ہے نماز پڑھنے کے فوائد بیان کریں نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں بیٹا میں وہ یہاں پر رائٹ کرنے ہیں نماز پڑھنے سے انسان ہر گرائے سے بچتا ہے نماز پڑھنے سے انسان پاک اور صاف رہتا ہے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نماز پڑھنے سے تندرست رہتا ہے تو سٹوڈنٹ سب ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں جی تو سٹوڈنٹ نماز پڑھنے سے انسان ہر گرائے سے پاک رہتا ہے پاک اور صاف رہتا ہے تندرست رہتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے بہت سے پاک نہیں ٹھیک ہے نماز پاک نہیں ٹھیک ہے یاریک ہے موسیقی